بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک طرف محمد رزوان بابر آزم سمیت تمام ہی اللہ کا شکر ادا کرتے اور ہار اور جیت میں اسی ذات کو یاد کرتے نظر آتے ہیں دوسری طرف نظر آنے والے کرکٹ کے شائقین یا ان کے فینس مختلف ہیلے حربوں کے ذریعے سے ان کے نفس کی آزمائش کو پہنچ جاتے ہیں تو محمد رزوان تو آنکھیں اور نظریں بچاتے نظر آتے ہیں مگر کئی کرکٹرز اپنے آپ کو اس شر سے نہیں بچا پاتے تو ایسا ہی کچھ منظر یہاں پر ریکارڈ ہوا ہم کسی بھی معاملے بھی کسی کو بھی تنقید کا نشانہ ہر کس نہیں بنا رہے بس محمد رزوان کے آلہ ایمان کو اور باقیوں کے ایمان کی آزمائش کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں ٹیم پاکستان جس طرح موجزانہ انداز میں فائنل تک پہنچی وہ کافی زیادہ حیران کن تھا اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ تمام کرکٹرز کو ایمان والی زندگی عطا کریں نصیم شاہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہوں کہ ہم جس چیز کا ذکر کر رہے تھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس طور میں ایمان بچانا بھی کافی زیادہ مشکل ہو گیا ہے اور تقوی کے آلہ مرتبے پر فائز اس وقت محمد رزوان ہی ہے الگ بات ہے باقی کرکٹرز بھی کوشش کر رہے مگر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی کوئی نہ کوئی کوتا ہی ان کے تقوی میں کمی لے آتی ہے تو کھیلنے کے انداز میں اگر بابر آسم کو فالو کیا جا سکتا ہے محمد رزوان کو فالو کیا جا سکتا ہے تو ایمان اور تقوی کے معاملے میں بھی ٹیم پاکستان کو اور پاکستانیوں کو اچھے لوگوں کو ہی فالو کرنا چاہیے جو دیندار ہوں جو مذہب پر دین پر عمل کرنے والے ہوں اپنی رائے لازمی دیجئے گا ویڈیو کے مطالق اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے سبسکرائب بھی کر لیجئے بیلے گین بھی پیس کر دیں نیٹفیکشنز بھی آل پر سرک کر دیں